بلکل ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آج کا ہمارا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ایفیو لائک تا ویڈیو تن تھمز اپ کمنٹ اینڈ پریس تبل آئیکن بٹن اور فالو کر انسٹاگرام چینل کو جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ٹاپک کا نیم ہے کنورڈ فریکشن ڈیسیمال ہم نے لازٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ ہم ڈیسیمال کو جو ہمارے پاس ایکویشنز ہوتی ہیں ان کو فریکشنز میں دیسیمال کو فریکشن میں کس طرح کنورڈ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ فریکشن کو ڈیسیمال میں کنورڈ کس طرح کیا گیا جاتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک فریکشنز ڈیسیمال نمبرز آر سمپلی ٹو ڈیفرنٹ ویڈ فریکشنز اور ڈیسیمال جو نمبرز ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں کہ کسی بھی نمبر کو جب ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں فریکشن کی صورت میں یا ڈیسیمال کی صورت میں دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اور ان نمبرز کے لیے جن کا آنسر ہمیشہ لیس دین ون آتا ہے اب ہمارے پاس یہ سرکل مجود ہے اب سرکل کو ایٹ پوزیشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جب ایٹ پوزیشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اس کا ایک پارٹ کس طرح ریپیزنٹ کرے گا جس کو ریٹ سے لیبل کر دیا گیا ہے تو 1 by 8 آ جائے گا دہ پریکشن کنسیسٹ او 3 پارٹس تا نومینیٹر which is the top part of the fraction the slash which goes between the number and the denominator which is the bottom part اب یہ پوائنٹس تین جہن میں رکھنے ہیں کہ پریکشن تین پارٹس پر ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک نومینیٹر ایک سلیش اور تھرڈ ڈیوائیڈ نومینیٹر کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ایکویشن ہے جس طرح یہ ایکویشن ہے مالکہ 1 by 8 اس میں 1 یعنی کہ اوپر والا پارٹ نومینیٹر ہے slash between جو ہم نے لائن تو نمبر کے ترمیان میں لگائی ہے اسے slash کہتے ہیں اور denominator جو کے نیچے والا ہے اسے ہم کہتے ہیں denominator اس طرح پریکشن کے تین پارٹس ہیں denominator slash and denominator ڈیوائیڈ کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے تو وہ وہاں پر ہمارے پاس جو آیا تھا وہ کیا آیا تھا 8 denominator میں for example pizza might be cut it to 8 pieces اگر ہم یہ کہہ لیں کہ pizza کو 8 pieces میں ڈیوائیڈ کیا ہے the denominator for the pizza would be 8 تو denominator میں کیا ہوگا وہ 8 آئے گا جس میں وہ circle ہے اسے pizza سے بھی کر سکتے ہیں if you cut the same pizza into 12 slices اگر آپ اسی pizza کو 12 pieces میں ڈیوائیڈ کریں then the denominator would be 12 the denominator 12 ہوگا either way they represent the same whole just cut up differently بس مطلب کہ whole same ہے لیکن اس کو cut ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اگر 8 میں ڈیوائیڈ کیا the denominator 8 ہوگا the 12 میں ڈیوائیڈ کیا تو denominator ہمارے پاس کیا ہوگا 12 ہوگا the denominator represent a part and parts of the whole the denominator مطلب کہ denominator کس کو represent کرتے ہیں کہ ایک پارٹ کو یا زیادہ سے زیادہ پارٹ کو اگر ایک پارٹ ہوگا تو 1 لکھیں گے اگر 2 پارٹ ہوگا 2 لکھیں گے اگر 3 پارٹ ہوگا تو 3 لکھیں گے so one slice of the whole pizza would be represent by the denominator 1 denominator اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اگر ہم ایک پارٹ لے لیں گے تو one سے represent کرتے ہیں اگر 4 slices would be represent by the denominator 4 اگر 4 slices کو represent کرے گا تو 4 denominator ہوگا denominator نیچالا denominator اوپر والا denominator کہ ہم نے پورے پورے پارٹ کو کتنے ہی سو میں ڈیوائیڈ کیا وہ 8 ہو سکتے ہیں 12 ہو سکتے ہیں 10 ہوتا ہے اور denominator اوپر کے وہ کوئی بھی پیزے کا ایک پارٹ دو پارٹ یا چار پارٹ کسی کو بھی represent کر سکتا ہے ڈیوائیڈ کیا بس اوپر والی فریکشن کو نیچالا فریکشن سے ڈیوائیڈ کریں تو مانے پاس کیا آجاتے ہیں آنس ہے تو اگر 6 بائی این ہے تو کس طرح ہم کلکلیٹر پر ٹائپ کریں گے 6 کو ڈیوائیڈ کریں گے اس پر تسیمپل ہمارے پر جو آنسر آجائے گا وہ 0.667 آجائے گا پہلاہمیتھر یہ ہوگی اب سیکنڈ میتھر ہے وہ ہم ہوتا ہے لانگ دیویجن میتھر لانگ دیویجن میتھر میں کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے مطلب کہ 6 کو اندر رکھیں گے اور 9 سے ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ 6 کو اندر رکھا 9 سے کر دیا ہم نے ڈیوائیڈ تو 9 اب 6 اندر رکھا تو 6 کم تھا 9 بڑا تھا اس لیے پوائنٹ شکایا پوائنٹ لگا کے 0 آ گیا تو وہ 60 بن گیا تو 9 کو 6 سے ملٹیپلائی کرتے تو 54 آتا ہے 54 کو 60 میں اسے مائنس کریں تو 6 آئے گا پھر پوائنٹ لگا ہوا تھا اس لیے 0 دوبارہ آ گیا پھر اسی طرح 101 چلتا رہے گا سیمپل جو ٹام مطلب کہ 6 بہر آنے تو 6 کو اندر رکھیں گے 9 کو بہر یعنی کے نومینیٹر اندر دی نومینیٹر باہر اسی طرح کوئی بھی ٹام نہ ہوگی اسی طرح آپ نومینیٹر کو اندر رکھیں گے دی نومینیٹر کو باہر رکھیں گے اور سیمپل طریقے سے اسے ڈیوائیڈ کرتے جائیں ڈیوائیڈ کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں 1. ملٹiply the denominator to get to 100 to do this try dividing 100 by the denominator to find the multiple then multiply both the denominator and denominator by the multiple پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اپنے دی نومینیٹر کو بنانے کے لیے کہ 100 بنانے کے لیے اس کے لیے ہم کریں گے کہ dividing denominator مطلب کہ denominator اور denominator دونوں کو ہنڈر سے multiply and divide کر دیں the final step is to move the decimal place on the new denominator to the left to change the fraction to its decimal value کیا ہے کہ final step کیا ہے کہ ہم جو نومینیٹر ہے اس کے decimal point جو place ہے اس کو change کریں گے new place کے لیے اب یہ سارا جو میٹھر یہاں کہا گیا وہ آگیا آپ کو ایک سامپل سے سمجھا جائے گا اب 1 by 4 we can convert the fraction to a decimal value using this method start by finding the multiple needed to multiply the denominator by to get پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ پہلے ہم نے denominator کو 100 کرنا ہے اس کا multiple ملوم کر کے اس کے لیے کیا گیا کہ 4 جو ہے 4 & 4 کو 25 سے multiply کریں تو 100 آجاتا ہے یعنی کہ 25 کا multiple ہوں گا 4 تو 100 آجاتا ہے 10 the multiple is 25 now multiply the denominator by the multiple اب نومنیٹر کو بھی ملٹیپل سے ملٹیپل سے ملٹیپل کر گیا تو 25 آجاتا ہے اب 25 by 100 آجاتا ہے represent کر گیا we can convert the fraction 1 by 4 to a decimal value using this method start by finding the multiple needed to multiply the denominator by 2 get 100 100 is equal to 4 multiply by 25 thus the multiple is 25 now multiply the denominator by the multiple 25 1 multiply by 25 is equal to 25 thus the fraction 1 by 4 can also be represented 25 divided by 100 اب 1 by 4 is equal to 25 by 100 ہو گیا finally move the denominator decimal place finally ہم نے denominator کا decimal place change کر گیا to the left two places to get the decimal value अलुम करने के लिए अब 25 को डिवाइड करें तो 0.25 आए यानि के 25 जो है greater है 0.25 से thus the decimal value of 1 by 4 क्या आगी 0.25 5 decimal equivalent for common fractions another way के मतलब के common fractions चो simple fractions उनकी कुछ वाल्यू जिए 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 another way to find the decimal value for a fraction is to consult a conversion table such as the one below which shows the decimal value of few common fractions common fractions and their equivalent decimal value fraction 1 by 2 है उसकान सारत है 0.5 1 by 3 है 0.333 so on 2 by 3 है 0.666 so on 1 by 4 है 0.25 3 by 4 है 0.75 1 by 5 है 0.2 नेक्स वीडियो में हम इस इसी टॉपिक को मजीद डिसकस करेंगे लेकिन तिल दैन आप लाइक करें कुमेंड करें और शेयर करें और ज्यादा से अपनी दवाओं में याद रखें अपने प्यारों को ख्यार रखें तिल दैन तिल तिल बाए 2 3 5 5 6 6 6 7 8